اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 3.2 کا کوششن نمبر سیون ایٹھ اور نائن کو سوال کریں گے تو چلیں آج کے جو ہمارے کوششن ہیں ان کو بورڈ پر ہم سوال کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس کوششن نمبر جو ہمارے پر سیون ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے یعنی کہ آپ کو اب یہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ کی فارم کے اندر گیون ہے کہ آپ کے پاس جو وائے اور ایکس کا ریلیشن ہے وہ انورسلی ہے تو آپ یہاں پہ کیا لکھیں گے آپ اس کو انورس کی فارم میں لکھیں گے سو سیلیوشن اس ایکوز کیا ہے گا وائے ویریز اب یہاں پہ جب انورسلی ہو تو ہم نے یاد ہے آپ کو جب ہم نے اس چیپٹر کا انٹرو پڑا تھا ٹائپس آف ویریشن پڑی تھی تو ہم نے اس کی دو ٹائپس پڑی تھی ایک ڈائریکٹ ویریشن اور ایک انورس ویریشن ٹھیک ہے تو جب انورس ویریشن کو آپ ایک ماتھمیٹیکل ایکس پیشن کی فارم میں لکھیں گے تو آپ اس کو کیسے لکھیں گے ون اوور کی فارم میں لکھیں گے تو آپ کے پاس جو ایکس ہے وہ ون اوور کی فارم میں آ جائے گا اس اٹ مینز آپ کے پاس جو وائی ہے ویریز انورسلی ایز ایکس ٹھیک ہے تو یہ بن گئی ہمارے پاس اس کی ماتھمیٹیکل فارم ٹھیک ہے اب ہمارے پاس اس کو آپ نے انورٹ کرنا ہے ایکل کی اندر تو یہ آ لے گا کے ٹائمز ایکس یعنی کہ ایکل کی جگہ پہ کیا آئے گا اس کی جگہ پہ آ لے گا ایکل اور ساتھ میں ایک کونسٹنٹ آپ کے پاس آئے گا جس کو ہم کیا بولتے ہیں کونسٹنٹ اور پرپورشنیلٹی ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ کو جو دو انیشل ایکس اور وائی کی ویلیوز گیون ہے آپ وہاں وہ پٹ کر دیں گے وائی سیون ہے اور ایکس ٹو ہے تو آپ یہاں پٹ کریں گے وائی سیون اس ایکوز ٹو کے آور ایکس کی جو ویلیو ہے وہ ٹو ہے آپ یہاں پہ ٹو پٹ کر دیں گے اب ٹو یہاں پہ ملٹی پیس سیون سے ہوگا تو یہ آ لے گا فورٹین کے کی جو فائنل ویلیو آگئی ہے ہمارے پاس وہ آئی ہے فورٹین اب آپ نے یہ جو کی ویلیو ہے یہ کہاں پٹ کرنی ہے یہ آپ نے پٹ کر دنی ہے اس ایکویشن کی اندر جس کو ہم نام دیں گے ون کا ٹھیک ہے آپ نے یہ کی ویلیو یہاں پٹ کریں گے تو آپ کے پاس کیا ایڈے کی ون ایمپلائیز وائی اس ایکوز ٹو یہاں پہ اوپر کی ہے تو اس کی ویلیو فورٹین آئی ہے تو آپ یہاں پہ فورٹین پٹ کر دیں گے اور نیچے آپ کے پاس ایکس ویسے ہی آ جائے گا یہ ہمارے پاس وائی کی کہلیں کہ ویلیو آ گئی ہے ان ٹرمز آف ایکس ٹھیک ہے اب آپ کو ان دونوں میں کسی ایک کی گیون ہوگی اور ایک ہی آپ نے فائنڈ کرنی ہوگی ایکس اور وائی میں سے تو آپ کو جو گیون ہے فائنڈ وائی آپ نے وائی فائنڈ کرنا ہے وین ایکس ایکوز ٹو ون ٹوانٹی سکس تو ہم کیا کریں گے ہمیں وائی کی چاہیے ویلیو تو ایکس کی جو گیون آپ کو ہے وہ آپ پٹ کر دیں گے جو کہ ون ٹوانٹی سکس کے ایکول ہے ٹھیک ہے اب فورٹین کا ٹیبل پڑھیں فورٹین ونز آ اور فورٹین نائنز آ کیا ہوتا ہے ون ٹوانٹی سکس تو آپ کے پاس جو وائی کی ویلیو آ جائے گی وہ کیا ہے گی وائی اس ایکوز ٹو ون آور نائن یہ آپ کے پاس وائی کی ویلیو آ گئی ہے تو یہ تھا قیسٹن نمبر سیون اب ہم موو کرتے ہیں قیسٹن نمبر ایڈ کی اوپر وہ ہمارے پاس کیا ہے if by it means آپ کے پاس یہ کونسی ویریشن ہے انورس ویریشن ہے بکوز آپ کے پاس جو ایکس ہے وہ انورس کی فورم میں ہے نیچے دکھا ہوا ہے فریکشن لائن کے تو یہ آپ کے پاس جو قیسٹن نمبر ایڈ ہے اس میں آپ کو جو ویریشن گیون ہے وہ کونسی ہے انورس ویریشن تو آپ اس کو جب سٹارٹ کریں گے تو یہ آپ کے پاس ویسے ہی آ جائے گا ٹھیک ہے آسان کم آپ کو ہو گیا ہے بکوز آپ کو اس فارم سے یہ فارم نہیں بنانی تو ڈائریکٹ کے آپ اس کو دکھیں y is ڈائریکٹی پروپورشنل ٹو ون آور ایکس تو اب آپ اس کو ہتم کریں سائن کو ایکل k آور ایکس آ جائے گا تو اب آپ کے پاس یہ آگی ایکسن ون ٹھیک ہے اب آپ نے جو دو آپ کو انیشل ویلیوز گیون ہے آپ نے وہ پوٹ کرنی ہے تو آپ کے پاس k کی ریالیو آ جائے گی تو وہ ہمارے پاس کیا ہے y4 کے ایکول ہے اور اس کے ساتھ k ہمارے پاس اننون ہے اور x 3 کے ایکول ہے تو یہاں پہ 3 4 سے کیا ہوگا 12 ہو جائے گا so k کی ہمارے پاس ویلیو کیا آ گئی ہے k is equal to 12 آ گیا اب یہ k کی ریالی آپ ریپلیس کر دیں گے ایکسن کر دیں گے 1 کے اندر so 1 implies y is equal to یہاں پہ k کی جگہ پہ آپ اس کی ویلیو 12 پوٹ کر دیں گے اور نیچے آپ کے پاس x آ جائے گا یہ ہمارے پاس ایکویشن بن گئی ہے y کی ان ٹرمز آف x اب آپ نے کیا کرنا ہے find x آپ نے x find کرنا ہے ٹھیک ہے جس میں when y is 24 تو آپ y کی جو ویلیو پوٹ کریں گے یہاں پہ y is 24 اور آپ نے x یہاں سے find کرنا ہے because جب آپ y کی پوٹ کریں گے ویلیو تو آپ کے پاس ایک ہی ویلیو بچ ہے تو یہاں سے automatic کریں آپ کے پاس y کی x کی ہی ویلیو آئے گی تو اس کو آپ ملٹی پہ کر دیں ٹھیک ہے تو x کو یہدھر لیے یہ بنجھے گا 24x is equal to 12 ٹھیک ہے اب x کے ساتھ 24 ملٹی پہ ہو رہے ہیں ادھر آگے ڈیوائیڈ ہوگا so x is equal to 12 over 24 12 کا table ہی پڑھ سکتے ہیں آپ 12 12 12 12 12 so x کی جو final value آگئی ہے وہ کیا آئی ہے 1 over 2 یہ ہمارے پاس اس کی value بھی آ چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا آپ کا question number 8 اب ہم اس کا question number 9 ہے وہ solve کریں گے question 9 ہمارے پاس ہے کہ آپ کے پاس w is direct sorry inversory proportional because z آپ کے پاس نیچے ہے تو آپ اس کو کیا پڑھیں گے inversory proportional تو w is inversory proportional to z ٹھیک ہے and w is equal to 5 when z is equal to 7 find w آپ نے کیا final فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے w کو فائنڈ کریں گے when z is equal to 175 over 4 ٹھیک ہے تو اس کو ہم start کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس جو equation given ہے آپ یہاں پہ 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 initial value given w z put کر دیں w 5 ہے اور z ہمارے پاس 7 کو 5 سے یہاں multiple کر دیں تو یہ آجے گا 35 سے k value ہمارے پاس آئے گی 35 آجائے ٹھیک ہے تو یہ تھا students ہمارے پاس k value کا answer k value تو اب ہم k value put کریں گے اس equation میں ٹھیک ہے اس کو 1 کا نام دے دیتے ہیں so 1 implies ہمارے پاس کیا بن جائے گی w is equal to k ہمارے پاس 35 ہے over z so اب یہ ہمارے پاس w کی value آگئی ہے in terms of z تو اب آپ z کی value given ہے و آپ نے because find کرنا ہے تو w کو آپ یہی پر رہنے دیں 175 over 4 ٹھیک ہے اب ایک چیز یاد رکھیں جب بھی آپ کے پاس fraction کے نیچے ایک اور fraction آجائے fraction کے نیچے ایک اور fraction آجائے بلکل اس طرح سے ٹھیک ہے یعنی کہ denominator اگر fraction آجائے تو جو سب سے نیچے آپ کا denominator ہوتا ہے آپ نے اس کو اوپر جو آپ کا نمبر ہے اس سے ملٹی پی کر دینا ہوتا ہے تو آپ اس 4 کو اس کے ساتھ ملٹی پی کر دیں گے ٹھیک ہے so w is equal to 35 ملٹی پی 4 over 175 ویسے نیچے آجائے گا 7 اور یہ آپ کے پاس 5 3 اور 2 بچا 5 5 یہ ہمارے پاس آگئے 7 1 اس کے بعد اور 7 5 جو آپ کے پاس w کی ویلیو آئے گی وہ کیا آئے گی 4 over 5 ٹھیک ہے so w is equal to 4 over 5 یہ ہمارے پاس final w کی ویلیو ٹھیک ہے تو یہ تھا سٹوڈنٹس ہمارا آج کا لیکچہ جس میں ہم نے کوششن نمبر 6 7 اور 8 کو پڑھا ٹھیک ہے تو آپ کو اچھی طرح اس کی سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے اس کی پریکٹس کیجئے گا اور آپ کو اس میں کوئی کنفیجن نہ رہے ٹھیک ہے تو اب ہم نیکس ویڈیو میں اس کی جو ریمیننگ پارٹ سے ایکسیس کے وہ کریں گے سال تب تک کے لیے اللہ حافظ